سلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروے نیا انجیننگ ریزیننگ انفارمیشن کے پریاد فارم سے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے سینٹر لائنز کے کوارڈنیٹس اور اس کے آف سیٹ کے کوارڈنیٹ وغیرہ آٹوکائٹ کے اندر بہت ہی سمپل اور جسٹ بہت ہی جلدی تھی کے ساتھ آپ کیسے ایکسل کے اندر پیسٹ کر کے اور ٹرینڈ کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں بہ آسانی اس کے لیے بہت ہی سمپل اور شارٹ سا میتھڑ ہے اس کے لیے کسی قسم کی آپ کی کسی کمانڈ کی ایکسٹر کمانڈ کی لسپ کمانڈ کی اور بغیر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے دیکھیں یہ میرے پاس یہ ایک روڈ کا پلانز اوپن ہوا ہو ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ میں اسے سلیکٹ کرنا تو اس کے سینٹر لائنز دیکھیں لیٹس کے اندرہ آپ کو اس کے سینٹر لائنز کا آپشن آرہا ہے اور یہ پوری اینڈ تک میرے پاس سلیکٹ ہوئی ہے پولی لائن بنی ہوئی ہے جو ڈیزائن کے حساب سے جو میرے پاس اند پوائنٹ ہے ادھر تک یہ کمپلیٹ ہی ہے میرے پاس اس کا پولی لائن کے ساتھ یہ موجود ہے بگننگ آف پورجیکٹ کے حساب سے تو اس کو دیکھیں آیا ہم ورکن کرتے ہیں اس کے سٹارٹ ہے یہ اس کو میں سلیکٹ کر لیا اور اس کی ہم پہلے سب سے پہلے اس کی ہم لینٹھ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی لینٹھ کیا ہے تو اس کی لینٹھ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم میں لسٹ کی کمانڈ میں جاؤں گا لائی ٹائپ کر کے اور سپیس اور انٹر دبا کے لسٹ کی کمانڈ میں جاؤں گا یہ دیکھیں میرے پاس لینٹھ آ رہی ہے اس کی 1299.8379 باقی اس کی نیچے اس کی پوری ڈیٹیل مزید لیکن ہمیں جو اس ٹائم اس میں یہ چاہیے اس کی اس کو پر بنی ہوئی ہے 1299.8379 اس کو میں اس سے کپی کر لیتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد میں اس کو ادھر سامنے اپنے پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کسی قسم کی اس میں پرابلم اور دکھت کا سامنے نہ کرنا پڑے اس کا سکیل میں بڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو لینٹھ ہے یہ 1299.8379 ہے اس کی لیے آپ سمپل سا آپ کلکولیٹر واپسٹن پر اپسٹن خارنے اور اس کو ڈیوائید کرنے اب اس کو ڈیوائید کرنے کےerer واپسٹیا خائم اس کو آپ ایکول پوائیٹ ڈیوائید کریں گا دیکھیں 1299.8379 sortir اب اس میں ہمیں آگے کارنا کیسے بند过 join کونگجہ یہ یع Libarق میٹر کو پر ہمیں د님� 있고وائیا Billy کو Principal Beta 580 2019 اس لیندھ کو ہم نے اس پوائنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دینا ہے اتنی میٹر لیندھ کے اندر سپوز میں ادر میں پاس یہ 20-20 میٹر کی آٹ ڈیز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ 1.470, 1.760 اور یہ 20-20 میٹر کے اوپر میرے پاس ساری آٹ ڈیز ہیں تو میں اس کے کوائرنیٹس بھی 20-20 میٹر کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور اس کو ڈیوائیڈ میں کر دوں گا 20 میٹر کے اوپر 20 کو پر میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کوائنٹ کے فگر آ جائیں گے جو میرے پاس ٹوٹل لیندھ کے ساپ سے جو کوائرنیٹس کی جو کوائرنیٹس ٹوٹل بنیں گے وہ میرے پاس 65 کوائرنیٹس بنیں گے 64 کوائنٹس آپ ڈیوائیڈ والے آپ کمانڈ میں جائیں آٹ ڈیوائیڈ کے اندر ڈی آئی وی ٹائپ کریں ڈی آئی وی ٹائپ کریں گے آپ کے پاس یہ سب سے پہلی اپشن ڈیوائیڈ والی آ جائے گی آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں دیکھیں سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ سے پوچھ رہے گا سیلیکٹ آبجیکٹ ٹو ڈیوائیڈ تو آپ ادھر سے جو آپ کی سینٹر آئین ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اور ڈیوائیڈ کر دیں دیکھیں ابھی یہ اس کے بعد یہ انٹر دی نیم آف سیگمنٹ پوچھ رہے ہمارے سے کتنے سیگمنٹ کے اندر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں تو اس کے لئے ہمارے پاس تھے 65 تو ادھر سے میں اس کو 65 کے اوپر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں اس کو انٹر کرتا ہوں دیکھیں انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر وہ ڈیوائیڈ کر کے اور ادھر وہ آپ کو پوائنٹ لگا دے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اس کے یہ پوری پوری آڈی کے سامنے اس نے اپنے پوائنٹس دراغ کر دی ہیں سارے just ڈیوائیڈ کر دی ہیں اس نے اور اس کے بعد میں نے ادھر سے آپ کو سمپل سی اس کے اندر آپ نے پولی لین کی کمانڈ لین کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو آپ نے اس کو پر آپ نے پولی لین لگا دی جتنے آپ کو کوائنٹس چاہیے جدر تک آپ کو چاہیے آپ اس کی سینٹر کو سلیک کر کے اور بہت ہی ایزی اور جلدی طریقے کے ساتھ اس کو آپ سلیک کر لیں ادھر سے یہ آپ اس کے ذریعے آپ اپنے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جلدی کوائنٹس آپ نوٹ کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر اور پرنٹ نکال کے اپنے سائیڈ ورکنگ کے اندر جا کے آپ اپنا کام بہت ہی آسانی سے کسی کلکولیٹر اور کسی کلکولیشن کے بغیر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل آٹوکارڈ کا پولی لین لگا دی یہ ون پلس ایٹ ہنڈرڈ آڈی تک میں نے اس کے پولی لین لگا دی اور انٹر کر کے میں نے اس کو ختم کر دیا ہے لین کو یہ دیکھیں اب یہ میں نے سلیکٹ کیا تو یہ میں پاس اس نے پولی لین کے جو میں نے پوائنٹس پولی لین لگائی ہے اس کے پوائنٹس کے اندر اس نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے ابھی آپ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سمپل سی آپ آٹوکارڈ کے اندر لسٹ کی کمانڈ میں دوبارہ چلے جائیں لسٹ کی کمانڈ میں جا کے اس کو انٹر کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس نے لینٹس کی دے دیئے کہ فور ہنٹر میٹر لینٹ ہے جو آپ نے لینٹ لگائی ہے اور اس کے نیچے اس کے ایکس اور وائی کوئرنیٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ لینٹھ اور ایکس اور وائی کے کوئرنیٹس اس کے ذریعے میں دیکھیں اس کو میں سمپل سی طریقے کے ساتھ اس کو میں کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد میں نے اس کو سیدھا ایکسل کے اندر جا کے اور ادھر میں نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹیبل کی شکل میں یہ پوری ڈیٹیلس کی آگئی ہے ساری اور یہ ابھی اس میں جائنٹس ہیں اور اس کو ہم نے الادہ الادہ کرنے اس کے لیے سمپل طریقہ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس کے اندر ایس لی آر فائلز کو آپ کیسے کنورٹ کرتے ہیں ایکسل کے اندر تو یہ اس کے اندر بھی آپ جا کے ایکسل کے اندر جا کے آپ ڈیٹا والے آپشن میں جا کے اور یہ ٹیکس ٹو کالن والا آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹیکس ٹو کالن کو آپ کلک کر دیں اور یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل سا کھل جائے گا اوپن اس میں فکس ویرت اور ایکسل کو کلک کر کے اس کو نیکسٹ کر دیں آپ نیکسٹ کریں گے دیکھیں گے آپ کے پاس یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ نے اس ڈیٹا فارمیٹ کو آپ نے کس کالن کے تجاریے کس کے اوپر آپ نے جا کے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ادھر سے جو میرا ایزی فارمیٹ جس طرح کارڈنیر چاہیے ایکس اور وائی نہیں چاہیے اس کا ٹیبل میں اوپر بناوں گا تو اس کے لیے میں ادھر سے اس کو میں اس کی سیٹنگ میں کر دوتا ہوں بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ یہ کالن کو پکڑ دیں اور اس کو میں ادھر سے ایڈیسٹ کر دوں گا یہ فگر کے سامنے سامنے تک آپ نے یہ لینس کو لگا دینی ہے اور تاکہ یہ آپ کا یہ اسٹنگ اور نارسنگ جو آپ کی اسی کالن کے اندر سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے علاہ در آدھا کالن بنا کر اس کو سیٹ کر دی ہیں یہ نیچے تک جا رہے ہیں سارے اسی میں اس کے پاس آپ کو پہلا پوائنٹ جو ہے اس کو آپ کو منوری ارجسٹ کرنا پڑے گا اس ڈیٹے کے سامنے سے کیونکہ اس کے ساتھ جوائٹ نہیں ہوتا تو اس میں پرشانی والی بات نہیں ہے کوئنڈےڈ کو آپ منوری ارجسٹ کریں گے اس کے بعد آپ آگے اس کو نیکسٹ کر دیں اور فنش کر دیں یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے سارے علاہ دہ کر دیں ہیں پورا فارمیٹ اس نے یہ ایکس اور وائی پورا پورا علاہ دہ کر دیں یہ انٹر والی کمانڈ آئی ہے آپ اس کو در سے ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے فارمیٹ کے سامنے سے جو ڈیٹا آپ کو جس طریقے سے چاہیے یہ جو ایکس اور وائی والے ریکوارڈ ہے اور زیڈ والا اس کو آپ ادھر سے ڈیلیٹ کر دیں اس کو ڈیبل کلک کر کے اس کو آپ کو اپن کر دیں یہ آپ کی ہسٹنگ ہے اس کے بعد آپ ادھر اسٹیشن لگ دیں اس کے اور ان کالنس کو آپ اپنا دل سے آپ ایڈیسٹ کر لائیے آپ کے سینٹر لائن کے کوارڈنیٹ ہے اس کو ہم کراس چیک کرنے کے لیے دوبارہ اپنا وہی فارمیٹ میں جا کے کوارڈنیٹ میں جا کے اس کو بلاک بنا کے اس کو دس ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارے کوارڈنیٹ ٹھیک ادھر ہمارے پاس آئے یا نہیں آئے اس کو آپ کلک کر کے یہ بنا کے اس کا فارمیٹ اور نیچے تک میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور دل سے میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اور آٹوکیٹ کے اندر جا کے میں اس کی لائن سے دل سے چینج کر کے اس کو اور پلاٹ کر کے میں آپ کو بکاتا ہوں دل سے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں کہ سمپل سا آپ نے دل سے پیسٹ کرنا یہ دیکھیں یہ انہی کوارڈنیٹس کے اوپر تھا کہ یہ میرے پاس اس نے دل سے پوری لائنڈ راک کر دی ہے اس کی اور اس میں مجھے کسی قسم کی پرابلم یا کسی قسم کا دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جسٹ ٹو منٹس کے اندر اندر میں اس کو لگا دی ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس پہلی آئی ڈی جو آئی ہے ون پلس فور ٹو زیرو آئی ہے جس کے اندر اس کو ہم تراز چک کر سکتے ہیں ادھر سے ون پلس فور ٹو زیرو ادھر آپ اس ٹیشن لکھ دیں پاس اس کا ون پلس فور ٹو زیرو اور اس کو آپ لچے تک ادھر تک آپ اس کو سیلیک کر دیں وہ فارمیلے کے ساتھ سے خود یہ ایکسل کلکریٹ کر لے گا اس کو آپ فارمیٹ سیل میں جا کے وہ ٹسٹم میں جا کے اس کا آپ آئی ڈی فارمیٹ لگا دیں جو کہ آئی ڈی فارمیٹ آپ کے پاس اس ٹیشن فارمیٹ چڑھ رہا ہے زیرو پلس زیرو زیرو ون پلس فور ٹو زیرو یا فور ٹین پلس فور ٹو زیرو زیرو جو بھی فارمیٹ آپ کو پاس جار رہا ہے وہ ادھر سے ہوا آپ کا آپ کو ادھر اس میں پلس لگانے کی ضرور نہیں ہوتی اور اس کا فارمیٹ سیل میں جا کے اس کی سیٹنگ اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کو چینج کر کے اور اپنے آ ڈی فارمیٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد یہ مرپس اس کی ضرور ختم ہو گئی ہم نے کراس چیک کر لیا اس کو ادھر سے میں اس کو بلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ اس کو میں کالم کی شکل میں لیا لانے کے بعد اور بارڈر اس کا میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر لینڈ کے کوئیمٹس آگئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ورکنگ کر سکتے ہیں آگئے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آگئے آگئے آپ نے اس کے آف سیٹ کس طرح لگا کے اور اس کو کس طرح کرنا ہے ورکنگ اس کی فرس ٹیم جس ٹیم آپ پولی لینڈ لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ پولی لینڈ اور ڈیوائیڈ کرنے سے ضرورت نہیں ہے یہ ایک ہی دفعہ جو آپ کی پوائنٹس ہیں آپ اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر کے اور آگئے جا کے ایز ہی طریقے سے آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں سپوز میں مجھے ادھر دسنس کا چاہیے پانچ پانچ پیٹ کے اوپر لیٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے اوپر پانچ میٹر یا دس میٹر کے اندر میں پانچ میٹر کی کمانڈ لے کے آف سیٹ لینڈ کو میں سیلیک کر کے لیٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں سائیڈوں کے اوپر میں نے یہ لینڈ لگا دیئے اس میں آپ دیکھیں آپ میں کلک کرتا ہوں وہی پولی لینڈ جو میں نے سینٹر لینڈ کے ساپ سے لگائی تھی اور اس کے اندر یہ میں پاس پوری ایکزیکٹ آ رہی ہے اس کے اندر مزید سمپل سی بات سمپل سی کمانڈ لسٹ لسٹ میں آپ جا کے انٹر کر دیں اور یہ آپ کے پاس وہی کوارڈنیٹ آپ کے پاس جو لینڈ آپ نے سیلیک کی ہے اس لینڈ کے کوارڈنیٹ یہ آپ کو دے دے گا آپ ادھر سے اس کو دوبارہ کپی کر لیں اور ایکسل کے اندر چلے جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے اس کو آپ پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد طریقہ کار وہی ڈیٹا فارمیٹ میں جا کے کالن ٹو ٹیکسٹ اور اس کو نیکسٹ ورث میں جا کے اور آپ اپنا اس کو ادھر سے آپ پاس جو ایکسٹس کی چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ ادھر سے آپ اس کو ختم کر دیں ڈیٹ کر دیں اور فنش کر دیں اور جو ایکسٹر کالن میں اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں پیسٹ کر دیں کٹ کر کے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی میں نے لیفٹ سائٹ کے اس کے کوارڈنیٹ پہلے یہ سینٹر لینڈ کے لئے ہیں اس کے بعد یہ ادھر سے لیفٹ سائٹ میں نے اس کو ادھر سے کریئے کیا لیفٹ ہینڈ سائٹ اور فائف میٹرز اف سیٹ اس کو میں کر لیتا ہوں دوبارہ جا کے اس کا بلاک بنا کے آٹو کیڈ کے اندر پیسٹ کر کے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آیا کہ یہ ہمارے کوارڈنیٹ ٹھیک آئے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے آپ ڈبل کلک کر کے اس کو نسک کر لیں اور اسے کاپی کریں اور آٹو کیڈ کے اندر جا کے گرین لینڈ کی جگہ میں ادھر اس کی بلو لینڈ کر دیتا ہوں پولی لینڈ کی کمانڈ لیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو ڈیٹا ایکسل کے اندر کاپی کیا ہوا ادھر سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اسی لینڈ کے اوپر یہ ڈراؤ کر دیئے ہیں اس کا رائٹ سائیڈ جو ہم نے لگایا تھا لینڈ اس لینڈ کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو لینڈ کے بعد لینڈ کی کمانڈ لیں یہ کوئیڈنیٹ میرے پاس اوپن ہو گئے ہیں ادھر سے میں نے اس کو دوبارہ کپی کیا اور ایکسٹو کالم نیکسٹ نیکسٹ فنش دیکھیں یہ میرے پاس وہی ٹاگئے ہیں جو ایکسٹر پوائنٹ اس کو جوائنٹ کیا اس کو کراس چیک کرنے کے لیے کونٹینیٹ کا فرگولہ میں نے دوبارہ لگایا اس کو اسٹنگ دیں گے اس کے بعد وہ نارتھیں اس کو میں کپی کر کے اس کو میں ادھر سے دوبارہ کراس چیک کرتا ہوں کہ اس لینڈ کے اوپر اس کے لیے ٹا فیٹ آنا چاہئے پولی لینڈ کی میں نے کمانڈ لینی ہے بی ایل اور اس کے اندر جا کے میں اس کو دوبارہ پیسٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس دوبارہ اس لینڈ کے اوپر جس لینڈ کو میں نے سلیک کیا تھا اسی لینڈ کے اوپر جا کے اس نے ادھر سے اس کو سلیک کر کے اور اپنے پوائنٹ سکو پر جا کے پلوٹ کر دیا اس طریقے سے آپ پوری اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں جو آپ کو آفسیٹ چاہیے ہیں جو رائٹ اور لیفت سینٹر لائن جتنی اتنی ڈیٹے کے ساب سے اور یہی طریقہ کار آپ لیولز کے اندر یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ سامنا نہیں کرنا پڑتا اور بہت ہی سیف ٹائم کے ساتھ آپ ایزیلی اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں بغیر کسی کلکولیٹر کے استعمال کیے ہوئے کلکولیٹر میں بیرنگ ڈسنس کے ساتھ اور کوائنٹ کلکولیٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور آٹو کیڈ اگر آپ بیوز نہیں کرتے تو بیوز کرنی چاہیے آپ کو آپ کو فیلڈ ورک کے اندر غلطیوں کی گنجیش بہت کم ہو جاتی ہے اس کی تسلیح ہو سب سے پہلے آپ کام اپنا ادھر کراس چیک کر رہے ہیں کہ آپ کے آئے کہ جو کوائنٹس آپ نے ڈراؤ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈراؤ آپ کے exact ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس کیلئے آپ چیک کرنے کے لئے پولی لینج لگاکے اور اس کی نائٹی کو چیک کر سکتے ہیں پوائنٹس کی ایا کہ یہ پوائنٹس میرے نائٹس کے اوپر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کیلئے آپ ڈریکشن کی کمانڈ میں اپس سیمپل سا اپس کا اینگل ادھر سے ٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلاک بناوا ہے سینٹر لینج کا تو ادھر سے آپ لگا کے آپ اس کو کراس چیک ہے دس میں کرتا ہوں اس کا اینگل چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نائنٹی کے اوپر یہ پورے اس نے میرے ڈراؤ ہوئی یہ اسی طرح لین اسی طرح میں اس کے دوسرے آفسیٹ کو بھی چیک کر لیتا ہوں یہ بھی نائنٹی اس کے اوپر ہے اب اس کو جتنا آفسیٹ آپ اس کا دیتے جائیں گے یہ آٹوکائٹ کے یہ خوبی ہے گی کہ یہ نائنٹی کے اندر یہ آپ کو پوری ورکنگ کرے گی اور دس سے آپ کام کو چیک کر سکتے ہیں اور اپنا کراس چیک کر کے اور آپ کو دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ اس سے کراس چیک کر کے اور اپنا کام کو آپ سر انجام دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سنی کے ساتھ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے